موسیقی پربو رام کا پربو رام مریادہ پرسوتا بھگوان رام جو ہم سب کے آرادی ہیں کئی دسکوں سے صدی ستاب دی گجر گئی یہی پر راملہ کا منتن ہوتا رہا ہے اور آج بھی اس وجہ سنکلپ سنکلنا رہنی کی جو بھارتی جلتہ پارٹی کو ستا سے بیدھگل کرنے کے لیے آج آئی جل کی گئی ہے جس طرح بھگوان رام نے راوڑ کا ود کیا اور اسی طرح پناہ سرس کا پرہ ہم نے گھر میں آئے اور آج پھر اسی راملہ پرانگل سے ہم سنکلپ لینے کے لیے ہاں پر موجود ہیں آج ہمارے بیس میں ہمارے پردیش کانگریش کمیٹی کے ادھیاکس ارجا سے ارجا سے بھرپور ادھیاکس ہمارے سمبانی چھوٹے بھائی گھڑیس گودھیاگی ہمارے ورشت جب نیتا اور پورو مکہ منتری کے اندری منتری پردیش کانگریش کمیٹی کے ادھیاکس بھرپور ادھاکس اپنے دائتوں کا امانداری کے سانی روان کیا ہے ایک جب نیتا کے روپ میں آپ جانتے ہیں ادھاکس ہری سراؤت کی ہمارے اتراکھن کے پربھاری اور جہاں جہاں انہیں جمعیداری دی گئی پربھاری کی طور پر اوغاستان چلے کر انہی راجیوں میں انہوں نے مجھائی پتا کا پھہرائی ہمارے ادھاکس ہمارے نیتا پرتفیش ادھاکس پور پردیش کانگریش ادھاکس اور جنہوں نے لگا تار کانگریش کو مضبور کرنے کی لڑائی لڑنے کا کام کیا ہے کانگریش کو اسکابید کرنے کا کام کیا ہے ہمارے آدھاڑنی ٹیتن سنگھ جی ہمارے اپنیتا یوانیتا کرن 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 میرے چھوٹے بھائی کرن کرن مہراجی ہمارے ہمارے بہت ہی ورشت سالی غادی وادی لیتا جن کا راج آندلل میں بھی راج کے نیرمان میں بھی کئی پردیش کے ویدان سحابہ دھر چکچ جنہوں نے ویدان سمات کی گرمہ کو بڑھانے کا تان کیا منتری کے روپ میں جنہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے گادی وادی نیتا کی روپ میں سادگی کے روپ میں سالیتا کی روپ میں ہمارے آدرانی پر آمادرانی گووین سنگھ کنجوال جی ہمارے ہمارے بیتر اور ہمارے چھوٹے بھائی پرکاز جی پرکاز جوشی جی سبیت بھلدر جی ہمارے راجستان سے ہمارے میرے چھوٹے بھائی راجستان سے راجستان میں جو منتری ہے سرکار میں منتری ہیں اور نینی تال سنسندی سیتھ کے پرویک شکریہ اور جروہ بھی ہیں ہمارے سرمانی راجیدری آدو جی آدیش جی آدیش چوہان جی بھوان کاپری جی ہمارے آدھانی مہند پال جی نرن پال جی ہمارے سمانی راجید راو جی بہو سارے نام ہمارے سبی منچاسین آدھانی نیتا جی ہمارے کانجلا کانگریس نمیٹنگ کے حدیق ستی جی مہانگر کانگریس نمیٹ کے حدیق راو چموال جی اور پردیش کے سبی سمانی پتادی کاری ہمارے نیتا جنگ ہمارے انڈیتا جنگ ہمارے سہی یوگی جنگ اور اس احسر پر نینی تال اور ادھان سنگر اور مویند چیتروں سے آئے میرے آدھانے بجرگو میرے بھائیو میرے مادرسک ماتاو بہنو یوا ساتھیو ہمارے سبی سمانیت گن ہمارے راہ سبا سانسد ہمارے چوٹے بھائی پردیب ٹمٹا جی بہت ساری نام ہے میں سب نام لے رہا رہا ہمارے چاہتا ہوں جیسا میں نے کہا ویجا سنگل سنگل ناد رہنے اور جس طرح سے بھارت جنگل پارٹی کا کس ساڑھے چار پان سال کا کار 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 پورے ہو نا جا رہا اس کو ستہ سے بیدکل کرنے کا من بنا لیا ہے اس پردیش کی عوام نے اس پردیش کی جنگل نے اور آپ لوگوں نے اتنی بڑی سنگل میں آ کر ایک سنگل پھلے آ ہے آج اس سنگل پھلے نیز رہے ہیں کہ جب تک بھارت جنگل پارٹی ستہ سے بیدکل نہیں ہوگی اور بھاجبہ مکت اتراخن نہیں ہوگا تو ہم سین کی سانس نہیں لنگے یہ سنگل بلے لے لے آپ لوگ یہاں پر آئے میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے ہماری سرکار پہلی نیرواز سرکار شدیر نارد جنگل کی نیت سرکار بنی وکاس کی پریباس پریباس کی گئی وکاس کی آیا مست پی گئی اور جب جب سرکار بنی وکاس کی بات کرنے والے سب کا ساک 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 وکاس یہ نارہ ہے ان کا خوک نارہ جھوٹے وائد جنت کو گمراہ کرنے جب جب سرکار میں بھار جنت پار آئی جنت کو گمراہ کرنے کا کام بھار دیتا پارٹی سرکار نے کیا ہے ان کا جو گھوشلہ پتر ہے گھوشلہ پتر جسے کہتے ہیں درستی پتر جن کا نام دیا ہے انہوں نے درستی پتر کیا ان وائدوں کو گھوشلہ کو پورا کرنے کا کام بھار جنت پارٹی نے کیا ہے کیا ہے انہوں نے کہا تھا کسانوں کی آئی 2022 تک ہم دگنی کریں گے کیا کسانوں کی آئی دگنی ہوئی ہے کیا کسانوں کی آئی دگنی ہوئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نہیں ہوئی ہے ہاں کسانوں کی لاغت جرور چار گلی بڑھانے کیا بھارٹی نے چرچہ نے کیا ہے کالا کانون جو ہمارے آج داتا یہاں پر موجود ہیں بھارٹی پورے دیس میں کسانوں کی لڑائی کوئی لڑا ہے ایک کسان سنٹل لڑے ہیں اور دوسری پر کانگری بھارٹی اس آنڈل کو لڑنے کا کام کر رہی ہے ہمارے رہول گادی جی ہماری مہان نیتا سونیا گادی جی اور تینگ جی نے الگ جگ آئی ہے لڑائی لڑی ہے اور وہ بجبوتی سے جس طرح سے کسانوں کے ساتھ کڑی ہے مجلوبوں کے ساتھ کڑی ہے سوشتوں کے ساتھ کڑی ہے کہ کانگری سینج بھارٹی جو کسانوں کی بات کرتی ہے جو سوشتوں کی بات کرتی ہے جو بعجت وں کی بات کرتی ہے جو یو ان کی بات کرتی .. جب سفتابیں نہیں تھے مہ مہگائی کا نعرہ دیتے تھے کانگریس کو کوشتے تھے آج مہگائی یہ آواز ہماری حلدوانی تک جا رہی ہے مہگائی کس طرح بڑھ چکی ہے جب حلدوانی میں مہگائی کی دستہ خراب ہے تو پہاڑ کا کیا حال ہوگا پہاڑ میں مہگائی کس طرح سے ہوگی لیکن لیکن انہیں سرکار سے کوئی انہیں سلطہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر آ رہے ہیں یہ چناؤں ہیں چناؤں آ گئے ہیں پھر آئیں گے ان کے پاس چاہے پردھان کا چناؤں ہو چاہے نگرپالی کا پارسٹ کا چناؤں ہو چاہے سبسٹ کا چناؤں ہو جائے کلامبچہ شرش کا چناؤں ہو ان کے ہر چھوٹے چناؤں میں تک تک یہ بوٹ مانگتے ہیں کس کے نام پر بوٹ مانگتے ہیں پردھان منتی جی کے نام پر دیش کے پردھان منتی جی کو نگرپالی کاؤں نگر نکاؤں سے لے کا گرام سباؤں تک بوٹ مانگنے کا کام یہ لوگ پردھان منتی جی ہم نے دیکھ لیا ہے اور جھوٹے نارے نہیں چلے گے اب کوئی بھروسک کرنے والا نہیں ہے جھوٹے وائدے جھوٹے ڈاروں کی سرکار نہیں چلے گی میں نے کہا میں نے کہا کہ بھارتی انتہ پارٹی اپوزشن میں رکھ کر بندوں کو اٹھاتی ہے بھارتی انتہ پارٹی سے کسی کو زیادہ نہیں آتا ہے اور کہتے خود کہتے ہیں ہمیں سرکار چلانا نہیں آتا ہے ہم تو بھپکس میں ٹھیک ہیں بیوروکریسی کے کیا حال ہیں منتیوں کے فون نہیں اٹھتے ہیں منتیوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے ادھکاری بیوروکریسی کوئی ان کے پکڑ نہیں ہے بیوروکریسی پر جب تک بھارتی انتہ پارٹی سرکار میں ہوتی ہے تو بیوروکریسی ہاوی ہو جاتی ہے اب سرسائی ہاوی ہو جاتی ہے ریورس پلائن چوبیس ہزار کروڑ چوبیس ہزار چوبیس ہزار یوگاؤں کو روجگار دینے والی سرکار دو مہینے پہلے سرکار پردیش کے سرکار نے کہا کہ ہم چوبیس ہزار لوگ کو نوکری دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈھائی پانچ سال میں پانچ سال میں کتنے لوگوں کو روجگار دینے کا کام کیا ہے یہ بتائیں کتنوں کو نکیا دی ہیں چناؤں آ رہے ہیں چناؤں بہت دھدی آ چکا ہے اور ہی کہتے ہیں وائدے گھوشڑائیں جیو ساسنا دیس لگاتا دھڑا دھر ہو رہے ہیں ویکاس دکھائی نہیں دے رہا ہے ویکاس کہیں دکھائی دے رہا ہے جمین پر ویکاس نہیں ہے ویکاس دکھائی دے رہا ہے ہورڈنگز پہ پوشٹر میں ویکاس اگبار میں ویکاس لیکن جمین پر ویکاس کی ناموں نسان نہیں ہے جتنا سوشن ہوا ہے سوشتوں کا ونجیتوں کا کمجور تفکے کا یہ سرکار کمجوروں کی دسمن ہے علوشن جاتی جن جاتی الپسن کے سمودائے کی یہ سرکار دسمن ہے ویروڈی ہے پوجی پتیوں کے پوجی پتیوں کے گیم کو گرب کرنے کا کام کر رہی ہے تو میں آپ سے ڈیویزن کرنے کے لئے آیا ہوں یہ کسی کا سممان نہیں ہے ہم آپ کا ہردے سے سممان کرتے ہیں ہردے سے آپ کا ابھارویت کرنا چاہتے ہیں ہردے سے آپ کو نمن کرنا چاہتے ہیں دل سے آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آئے آپ نے اپنی طاقت کا احساس گرایا ہے اور دوہجار بائیس بہت نجدگ آ چکا ہے ہم نے ایک سنقلب کے ساں ایک قسم لینی ہے کہ بھارٹینٹہ پارٹی کو جب تک اس پردے سے ستیا چتھ نہیں کریں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم اس لڑائی کو لڑیں گے اور آپ ہماری طاقت بنیں گے اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں میں اپنے ساتھیوں سے اپنے آگڑی نیتاگڑوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کو ایک جو ٹھوکر لڑنے کی آؤ سکتا ہے کوئی طاقت کوئی طاقت کانگریس کو کمجور نہیں کر سکتی ہے ہم مجبوط ہیں ہم مجبوط ہیں ہم مجبوط ہیں اپنے پھرانوں کے اہوٹی دی آج امکار آواز سے لے کر جیل کے تنہائیوں میں جن بتائے آج وہ اتیاز کو بدلنا چاہتے ہیں وہ اتیاز کو نہیں بدل سکتے ہیں وہاں یہاں کے عوام کی آواز کو دبا بھی نہیں سکتے ہیں ہم سب ساتھ ہیں ہم کسی کے ساتھ انیائے ہوگا جلم ہوگی جاتی ہوگی کانگریس پوری طاقت کے ساتھ ایک جو ٹھوکر لڑے گی آپ کے لئے لڑائی لڑے گی ہم اس باتوں کہنا چاہتے ہیں اور اور ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے اور ہماری جیت بھی ہوگی ہماری جیت ہوگی آپ کی طاقت آپ کا سیوگ آپ کا پیار آپ کا حسروات ہمیں ملنا چاہیے نیویزن کرنے کے لئے آیا ہوں تو میں زیادہ اس طرح سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ کا شیوک ہم سب آپ کے شیوک ہیں ہمارے آدھونی نتاگرد نے ہم پر آکر اپنا اس بہون اس ریلک میں جو انہوں نے شرکت کی ہے ان کا بھی ابیندن کرنا چاہتا ہوں ان کا بھی سواگت کرنا چاہتا ہوں ان کا بھی دھنیوا دینا چاہتا ہوں اور اگران یہ ریلی کماؤں ہی نہیں پورے اتراکھن کے لئے یہ شروعات کیے ہم نے یہ ریلیا ہر جگہ ہوں گے ہم ان کا کچھا چٹھا کھولیں گے جو گھنٹا کو گمراہ کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے اس کا معقول جباب آپ دیں گے اس پردیش کی امان جتہ دے گی اور سب سمجھ چکے حقیقت سامنے آ چکی ہے تو مجھے ایکین ہے بھروسہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے یہاں پر آکر ہمارا ہمت بدائی ہے ہوسنا بڑا ہے میں آپ کا عبیدن دن کرنا چاہتا ہوں آپ کا سواگت کرنا چاہتا ہوں آپ کو دھنیوا دینا چاہتا ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیوا دنیواد آج بجائے سنکلپ سنکھنات ریلی کے اس سوبہ اوسر پر ہمارے بیچ آج کی ادیاکستہ کر رہے ہیں ہمارے جلا ادیاکست شریف ستیس نینوال جی سہر کانگریس کمیٹی کے ادیاکست شریف راہول سموال جی ہمارے بہت ہی آدرنی اور اس پردیش کو وکاس کی ایک نئی دشا پر لے جانے والے اپنے مکہ پنتری تو کال میں ہمارے بہت ہی آدرنی نیتا شریف حریص راوت جی ہمارے آدرنی پرباری شریف دیویندر یادو جی آدرنی بڑے بھائی اور نیتا پرتپکس شریف پمکنگ جی آدرنی ہمارے بہت ہی سموالیت نیتا شریف گوویند سنگھ پنجوال جی اور آج جن کے سموال میں ہجاروں ہجار کی سنکھیا میں یہاں پر پورے علاقوں سے لوگ جن سہلاب کے روپ میں امڑے ہیں ہمارے بہت ہی ورش نیتا پردیش کانگریس کے پورو عدیقس پورو منتری اور کئی روپ میں اس لوگتانترک پرمپلا کی انترگت سمبیدانک پدوں کو کرتے ہوئے آج ہمارے بیچ کانگریس پارٹی میں سامل ہوئے ہمارے بہت ہی آدرنی شریف پال آرے جی سمانیت راجیندر یادو جی آدرنی پردیپ آدرنی اوپ نیتا پرتیپکس بھائی کرن مہرہ جی بھائی پرکاس جوشی جی آدیش چوہان جی آدرنی ہمارے کاریکاری ادیکس رنجید راوت جی سنجیب بھائی بیدھائیک نینی تال سے سنجیب آرے جی کاریکاری ادیکس بھائی بھوان کاپڑی جی آدرنی حریش درگا پال جی آدرنی مہیندر پال جی پورو بیدھائیک گوپال رانا جی ہماری مہیلا کانگریس کی ادیکسہ اور پورو بیدھائیک بہن ساریتہ آرے جی یوہ کانگریس کی ادیکس سمیت بھولار جی ہمارے یوہ ساتھی سمیت دھردیش جی ہمارے آریند شرما جی پریمانند مہاجن جی ناریند پال جی دیپک بلوٹیا جی لالیت جوشی جی بھائی منوش تیواری جی ہیمیش کھرکوال جی ہاریندر سنگھ لادی جی راجیندر سنگھ باراکوٹی جی اور مہیش شرما جی ساتھ میں رمیش پانڈے جی بھولادت بھڑ جی اندو مان جی سرال پٹیل جی مالتی بشواش جی تمام ہمارے سیوہ دل مہیلا کانگریس یوہ کانگریس اور آئی ٹی بیوہ کے سمیت سبھی پدادکاری گن اور ساتھی گن اور تمام بیوہنچ چیتروں سے آئے ہوئے سمست لوگوں کا میں اسرائیلی میں ہاردک ابھیوہ دن کرتا ہوں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں میرے پیارے ساتھیوں میں آپ کا اور خاص کر کے ہمارے آدھرنیہ نیتا یسپال آرے جی کا اور ہمارے نینیتال سے بیدھائک سنجیب آرے جی کا کانگریس پارٹی میں سامل ہونے پر تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں ان کا اہبینندن کرتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں یہ رہیلی جب شروع ہوئی تو مجھے مہاتمہ گاندھی جی کے لئے کہے گئے وہ سبد یاد آئے جس میں کہا گیا تھا کہ چل پڑے دو پگ ڈگ مگ میں چل پڑے جہاں دو پگ مگ میں چل پڑے کوٹ پگ اسی اور گڑ گئی جہاں بھی ایک درشتری گڑ گئے کوٹ درگ اسی اور اس انانت ایسی لنبی رہیلی کو دیکھتے ہوئے مجھے مہاتمہ گاندھی جی کے لئے کہی گئی وہ پنکتیاں یاد آئی اور کیوں نہ آئیں کیونکہ مہاتمہ گاندھی جی کے وچاروں کو آگے بڑھانے کا کانگریس کا کارکرتہ جو کام کر رہا ہے اس کام اسی مہاتمہ گاندھی انہی مہاتمہ گاندھی جی کے وچاروں کو آگے بڑھانے کے لئے آپ لوگ جو ایک کام کر رہے ہیں یہ قابل تاریف ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ کے اس جوس اور جذبے کو دیکھ کے یہ پرتیت پرتا ہے کہ آپ لوگ یہ تھان بٹھے ہیں کہ دوہجار بائیس میں اس پردیس میں کانگریس کی سرکار اسطاپیت ہوگی ہمارے آدھرنی آریے جی کے آنے سے اور ہمارے آدھرنی حریس راوت جی کے نیترطوں میں پریتم سنگھ جی کے نیترطوں میں اور ہمارے کیندری نیترطوں میں اور ہمارے اس پردیس میں کانگریس کی سرکار دوہجار بائیس میں اسطاپیت ہوگی میرے پیارے بھائیو مجھے تمام پترگار بھائی پوچھتے ہیں اور کل جیسے کی پرسوں آپ کو پتا ہے کہ اتراخنڈ ستاپنا دیوست تھا تمام ہمارے بھائیو نے مجھے پوچھا پترکار بھائیو نے پوچھا کہ آپ اتراخنڈ کو اکیس سال کی یادرہ کے روپے کہاں دیکھتے ہیں اور میں نے کہا کہ ہم آدھار بھوت چھتر کے بکاس کے مامرے میں ہم نے بہت کچھ کام کیے اگر اس پردیس میں دس سال کانگریس کی سرکار رہی تو ان دس سالوں میں ہم نے گاؤں گاؤں تک سڑ کے پہنچائی کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں اچھیت پربند شخصہ کا نہ ہو کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پیجل کی سویدہ نہ ہو ہم نے آدھار بھوت سویدہیں گاؤں گاؤں تک پہنچائی لیکن ہمارے جو سہیدوں کے سپنے تھے اترا کھنڈ کے جو سہیدوں کے سپنے اور اس کے بعد ہمارے تمام آدھار انکاری بھائیوں کے جو سپنے تھے کہ ایک ایسا اترا کھنڈ جس میں ہم پلائن کو روک سکیں وہ کام کچھ حد تک تو ہم نے کیا لیکن کچھ حد تک کرنا باقی ہے میں آپ سب لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں آج سرکاری نوکریوں میں نبے پرتیسٹ وہ لوگ نوکری پہ ہیں جو کانگریس کے سمے میں سیو آئے ہو جت ہوئے نبے پرتیسٹ اور اس کے بعد جب تیواری جی کی سرکار بنی تو تیواری جی نے کماؤں میں اور گڑوال میں دونوں منڈلوں کی ترائی میں بڑی ماترہ میں سڑکل کے تحت بڑی بڑی کمپنیوں کی استحاپنا کی میرے پیارے ساتھیوں یہ اس پردیس سے پلائین کو روکنے کی قوایت تھی یہ اس پردیس میں روزگار پیدا کرنے کی قوایت تھی اور درباگے سے جب جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے آئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں نے اس نرند پر چلنے والی بکاس کی پرکریہ کو بازد کرنے کا کام کیا اور آج یہاں سے سب نے سنکلپ لے کر جانا ہے کہ ہم دوہزار بائیس میں اس لئے کانگریس کی سرکار بنائیں گے کہ اس پردیس کو ہمیں بیروزگاری سے مخت کرنا ہے بیروزگاری سے مخت پردیس اترا کھنڈ بنے اس لئے کانگریس کی سرکار بنانی ہے میرے پیارے ساتھیوں میں صبح میرے سواستے کے بارے میں سبھی لوگ چنتہ کر رہے تھے لیکن یاد رکھنا میں اترا کھنڈی ہوں میں پہاڑی ہوں مجھے یہ ایر لفٹ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے میں ابھی بھی یہاں سے پیدل دیرہ دون اور ہمارے کی چھوٹی پر جانے کی سامرت رکھتا ہوں میں میں یہ چیز میں یہ سویدہ وہ سویدہ بالکل میں سویکار نہیں کر سکتا جو سویدہ میرے گریب بھائی کو نہیں ملتی کیا میرا گریب بھائی اگر کوئی بیمار ہوتا تو کیا اسے دیرہ دون جانے کے لئے ایسی سویدہ ملتی اس لئے میں نے بینمرتہ سے مانے مخیمتری جی کا بھی فون آیا تھا میں نے بینمرتہ سے وہ سویکار کیا کہ نہیں ہمیں پہلے اپنے گریب بھائیوں کو سویدہ دینی ہے اس کے بعد ہی گریب گریب اس کو دیال اس سویدہ کا حکتار ہو سکتا ہے اس لئے میرے پیارے بھائیوں میں آپ لوگوں سے اس روپ میں یہاں سے بیدہ لیتا ہوں کہ اسمال آرے جی آپ کے کندوں پر بہت بڑی جواب دیئی ہے ماننی آرے جی آپ کے کندوں پر بہت بڑی جواب دیئی ہے اور یہ کوئی بات نہیں میں بھدے ہی آج پردیس کا جکس ہوں لیکن آپ نے سات سال تک کمان سنبھالی لے میں نے دیرہ دون میں بھی کہا کہ دیرہ دون میں کانگریز کاریالی کی ہر ہیٹ آپ کو یاد کرتی ہے ہر ہیٹ آپ کو پہچانگتی ہے کانگریز کاریالی کی نیو آپ کو پہچانگتی ہے اور آپ نے کانگریز کو مجبوط ہونے کے لیے یہ جو یہ جو قدم کھایا آپ کانگریز میں آئے کانگریز ادھیاک سونے کے ناتے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں اور آپ کا کانگریز کے پرتی یہ مو یہ درسارتہ ہے کہ بھلے چار سال آپ بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے لیکن واقعی آپ کا دل آپ کی آتما اور آپ کے پران کانگریز میں نہیں کانگریز کے دھڑکتے ہیں ہری سبتوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت بہت دنیم جائے بھارت میں یہ کاری کرم آئے جیت کیا گیا ہے میرے بہت سمبانیت آدھین یشبال آریہ جی کانگریز بیدھان مرنل دل کے اپنیتا میرے ساتھی میرے سیوگی سمبانیت کرن مہراجی راج سبا کے سانسر سمبانیت رمٹا جی پورو سانسر آدھینی مہندرپال جی ہمارے بیچ پستید ہمارے بیدھائیک سمبانیت چوہان صاحب آدھینی رنجیت راوٹ جی سمبانیت بھون کاپڑی جی مہلا کانگریز کمیٹی کی سمبانیت عدیقشا سریتا آریہ جی منج پر آسیر کانگریز کے سبی بریشت ساتھی اور جن کی عدیقشتہ میں یہ جن سبا یہاں پر آئیو جیت ہوئی ہے سمبانیت جیلا عدیقش جی سمبانیت شہر عدیقش جی یہاں اپستی سمبانیت بزرگبار سمبانیت مات شکتی میرے نوجوان ساتھیوں پریس کی میری سمبانیت ساتھیوں ساتھیوں آج یہ شنکنات جن سبا یہاں پر آئیو جیت کی گئی ہے اور اس جن سبا میں جس طریقے سے آپ نے پرتیبھاگ کرنے کا کام کیا ہے اس کے لئے میں آپ سب کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں آپ سب کا آبھار بیقت کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں یشمال آریہ جی ہمارے پریوار کے ایک ایسے سجسسی رہے جنہوں نے اتر پردیش میں بھی اور اترکھن راجے کے اندر بھی لگاتار کانگریس کو مجبوط کرنے کا کام کیا چاہے بینان سوال دیکھش کے روپ میں ہو چاہے منتری کے روپ میں ہو چاہے پردیش کانگریس کامیٹی کے دیکھش کے روپ میں ہو جو بھی دائیت تو یشپال آریہ جی کو سوپا گیا یشپال آریہ جی نے اس دائیت کا نلوان کرتے ہوئے اس پردیش کے اندر کانگریس کو مجبوط کرنے کا کام کیا ہے اس کے لئے میں آریہ جی آپ کا بھارویٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو بہت بہت دھنیمات دینا چاہتا ہوں سمانی ساتھیوں دوہزار سترہ کے بیدان سبا چنو میں آریہ جی ہم سے جدہ جرور ہوئے لیکن ان کا شری بھارتی جنتہ پارٹی میں تھا لیکن آتما صدیو کانگریس میں رہی اور میں جب بھی یشپال آریہ جی سے ملتا تھا اور جب ان سے وہ آرطلاب ہوتی تھی تو ہر سمیں آریہ جی ایک ہی بات کہتے تھے کہ اتراکھن راجی کے اندر کانگریس مجبوط ہونی چاہیے وہ لگاتار اس بات کو کہتے تھے کہ اتراکھن راجی کے اندر سوریا گاندی جی اور راہل گاندی جی کی اگوائی میں کانگریس لگاتار آگے بڑھتی رہے یہ میری کامرہ ہے اور میں اشوال آریہ جی آپ کا بھار بیق کرتا ہوں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ میں سونیا جی میں آستہ بیق کرتے ہوئے راہل جی میں آستہ بیق کرتے ہوئے پھر سے کانگریس پریوار میں سمبلت ہونے کا نینے لیا اس کے لیے میں آپ کا بھار بیق کرتا ہوں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اور کانگریس میں آنے پر آپ کا ہاردیک ابھی نندن ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں ہمارے بیچ میں سنجیو آریہ جی جو نینی تال سے بھی دہائک رہے انہوں نے بھی کونگریس پریوار میں سمیلیت ہونے کا فیشتہ لیا سنجیو جی میں آپ کا بھی کونگریس پریوار میں سمیلیت ہونے پر ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں میرے سمانی ساتھیوں پور بکتاؤں نے بڑے مستاز سے اس ویجائے سنگل سمان کے پریبیکش میں اپنے اپنی بات کے ہی ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو سبت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کی دوہجار سترہ میں اتراکھن کے لوگوں نے پرچند محمد سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاری صوبے میں بنانے کا کام کیا اور سرکار بناتے سمیں اور جب چناؤں بیان چل لہا تھا دیش کے پردان منطری سے لے کر کے تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اتراکھن کے لوگوں سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے لیکن ایک بھی وعدہ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پورا نہیں کیا آج بڑا بھگی ہے کہ آج کسان بھی سڑک پر ہے نوجوان بھی سڑک پر ہے اور مہنگائی اپنے چرم پر ہے ارثویہستہ پوری طریقے سے دھوست ہے سرکار کرونا کی ماں ماری سے لڑنے میں پوری طریقے سے اکشم ثابت ہوئی اور آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پاردرشی اور بھرسٹہ چار مکم سرکاری صوبے کو دینے کا کام کریں گے لیکن لوگ کا اقتکہ کہیں اتا پتا نہیں ہے کنب میں کرونا ٹیسٹنگ میں جو بھرسٹہ چار ہوا میں سمجھتا ہوں کی اس سے عام جنبھلی باتی پریجت ہے آج بھوک قانون کو لے کر کے لوگ سڑکوں پر سنگش کرنے کا کام کر رہے ہیں آج تیرت پروی سڑکوں پر سنگش کرنے کے لیے باتی ہے ایسی سرکاری صوبے کے اندر ہے اور میں کہتا بھی ہوں کیوں تراخن راج کے اندر جو سرکار بنی ہے یہ سرکار بفل سرکار ہے اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے شرش نتو تنہیں مہر لگانے کا کام کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں دیش کے پردان منتری سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں مہر جنتہ پارٹی کے شرش نتو سے یدی ڈبل انجن کی سرکار صحیح کام کر رہی تھی تو تیربندر راوت کو مکھے منتری پاس سے کیوں ہٹایا گیا یہ جواب ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دینا ہوگا اور اگر تیربندر مکھے منتری کے روپ میں صحیح کام نہیں کر رہے تھے تو انہیں چار ورش تک اس پردیش کی باگ اور سوپنے کا کام ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیوں کیا یہ پرشناج اترا کرنے کے لوگ پوچھ رہے ہیں آپ نے دوسرے پریوک کے روپ میں دیرہ سنگرہوت کو مکھے منتری بنایا اور چار مہنے میں ان کو ہٹانے کا کام کیا اور انتیم شنوں میں آپ نے تیسرا مکھے منتری اس پردیش کو دیا اور یہ کہتے ہوئے دیا کہ جو تیسرا مکھے منتری ہے وہ نائٹ واشمن کے روپ میں جو ہے کاری کرے گا اور کرکٹ کی بھاشا میں نائٹ واشمن اس کو کہا جاتا ہے نائٹ واشمن کے روپ میں بیٹھنگ کرنے کو اس کو جا جاتا ہے جو سب سے کمزور کھلاڑی ہوتا ہے جو سب سے کمزور کھلاڑی جو مکھے منتری ہیں ان کے پاس سمیں نہیں ہے اور روز نئی نئی گھوشنائیں کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں جو گھوشنائیں آپ کر رہے ہیں ان گھوشنوں کو پورا کرنے کے لیے تھن کہاں سے آئے گا کیندر کی سرکار کو سرکار تو اتنی اسموید نشیل ہے کہ سترہ اٹھارہ انیس سکتوبر کو اس راج کے اندر بے موسمی پرساد کی وجہ سے دیوی آپتہ آئی اور اس دیوی آپتہ میں جندھن کی بڑے استر پر شتی ہوئی ہم سمجھتے تھے کیندر کی سرکار نشیل روپ سے راج سرکار کو ایک پیکیج دے گی اور اس پیکیج کے ماتھیم سے ہم اس ترہستی سے اوبرنے کا کام کریں گے لیکن بڑے کھیت کا وشیہ ہے دو بار گرہ منتری آتے ہیں دیش کے پردھان منتری بھی اترہ کھن کی سرجمی پر آتے ہیں لیکن ایک روپیہ اس سرکار نے اس پردیش میں آئی ترہستی سے نپٹنے کے لیے نہیں دیا یہ حالات یہ ایستیتی ہے اس لیے آج میں آپ سب سب کا احوان کرنا چاہتا ہوں آج آپ سب سے نیدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی ان لوگوں سے ہے جو لوگ اس دیش اور پردیش کے بھائی چارے کو سماپ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اس لیے ایسی طاقتوں کو نشتنابوت کرنے کے لیے آپ کا اور ہمارا دائت بنتا ہے کہ ہم اس صوبے کے اندر پھر سے کانگریس کا پرچم لہرانے کا کام کریں اترہ کھن کی جنتہ نے یہ دے کر لیا ہے کہ جنہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے ستہ سوپی تھی یہ لوگ پردیش کو سنچالی کرنے کا کام نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے ساتھیوں آپ کو سوگنگ ہے کانگریس کے ترنگے کی کانگریس کے ترنگے کو اپنے ہاتھ میں تھام کر کے آپ اس پردیش کے اندر کانگریس کا پرچم لہرانے کا کام کریں یہ گزاری شہریہ نیوزن کرنے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں سمیہ کا آبھاؤ ہے جب کبھی دوبارہ موقع ملے گا تب بستار سے اپنی بات کہوں گا آپ سب کا میں ابھیوادن کرتا ہوں ہوں کتنی بڑی سنکھا میں آپ اسے شنکھانات چند سامن میں اپسٹیت ہوئے اس کے لئے آپ کا آبھاؤر کرتے ہوئے آپ سب کو دھنیواد دیتے ہوئے اپنی بات پھرام کرتا ہوں جائے ہن جائے بھارت جائے بھارت ریادو جی ہماری اسریلی کے روح روح ہماری اسریلی کی جو بہت بہت کیاری جان ہے سری اسپال آری جی اور اتنا ہی جس نے رات دن محنت کر کے اسریلی کو سپلتا کے سپل بنایا سنجیو آری جی جو نینی تال کے بدھائک ہیں ہمارے لیڈر اپوزیشن پریتم سنگھ جی گوبین سنگھ کنجوال جی راجیند یادو جی جو راجستان کے راجستان میں اتراکھن کے رازدود ہیں وہاں کے راجستان کے سرکار میں ہمارے لیڈر اپوزیشن دیپٹی لیڈر اپوزیشن بھائی کرن مہرا جی سانسد پردیر ٹمٹا جی پرکاش یوشی جی آدے شوہان جی حرین لادی جی رنجیت راوت جی بھوان کاپڑی جی ہریز درگا پال جی مہین پال جی گوپال رانا جی شریطہ آری جی پریمانند مہاجن جی نارائن پال جی دیپک بلوکیا جی ہمارے سمیت بھولر جی راجین بھارکوٹی جی ہمارے بریست کانگریس جنروں کا جو پرتینیت کر رہے ہیں بھائی پریاد بھڑ جی اور رمیس پانڈے جی سبی ہماری سممانند بہنوں بھجرگو نوجوان دوستو میں آپ سب کو اور آپ سب سے بھی زیادہ آپ کے جوش کو عبود پور جوش کو میں پرنام کرتا ہوں نمان کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے یہ جوش کچھی مہنوباد اتراخن میں ایک نیا اتحاس بنائے گا ایک نیا اتحاس بنائے گا ابھی میرے پترکار مطر مجھ سے پوچھ رہے دے کہ یہ بیجائی سنکرب سنکھنات کس بات کا ہے میں ان سے آپ سب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے کارکتہ ساتھیوں کا بیجائی سنکرب سنکھنات دو ہجار بائیس میں کانگریس سرکار بنانے کا ارے ان کو کیا ہے آنے دو بھے آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آؤ جلدی نکل جائے یہ بیجائی سنکھنات اس راج کے اندر ایک پریورتن لانے کا اور یہ پریورتن ہم عام جن کے جیون میں لائیں گے اس کی جندگی میں لائیں گے یہ پریورتن کسانوں کی جندگی میں لائیں گے مزدوروں نو جوانوں کی جندگی میں لائیں گے محلاؤں کی جندگی میں لائیں گے ڈلیتوں اتی پچھنوں کرمچاریوں عرب سنکھکوں چھوٹے چھوٹے بیاپاریوں کی جیون میں لائیں گے ہمارا یہ سنکھنات اس بات کا جو تک ہے کہ ہم اتراکھن کے اندر ایک کلیانکاری راج ساسن بیہستہ بنانے کا کام کریں ہم بھاجپا کی طریقے سے عام لوگوں سے گریبوں سے چھینیں گے نہیں بلکہ ان کو اکتیار دینے کا کام کریں گے ان کو سویدائیں دینے کا کام کریں گے ان کی جیون کی لاتھی بننے کا پریاز کریں گے کانگریس اس راج کے اندر بھائیہ ایک کام کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں ہم لوگ بھولنا بھائیہ ابھی مل جائیں گے سب لوگ جہاں شانتی سے پیچھے سے یہ سنگنات جو کانگریس ہزاروں ہزار ایک بھاو سے ایک جھٹھو کر کے آپ سب کا آوان کر رہے ہیں اور آپ سب کے مادیم سے آپ سب کے مادیم سے ہم سنگنات کر رہے ہیں دور دور گھر گھاؤں علاقوں میں جو لوگ اب بھی پرتیکشہ کر رہے ہیں کہ ساسن کیسا ہوتا ہے جو لوگ پرتیکشہ کر رہے ہیں ایک ایسے ساسن کی جو ان کے دکھ درد میں سامل ہو سکے ان کی تکلیفوں کو دور کر سکے ان کو ایک بہتر جیون دینے کا کام کرشک ہے جو اس بات کی پرتیکشہ کر رہے ہیں کہ کانگریس ہم لوگوں تک خوشیاں لے کر آنے کا کام کرے گی جو ان سے چھین لی لے گی ابھی اسپال آریج نے کہا آپ سب سے انہوں نے کہا کہ لوگوں سے پچھلے برسوں کے اندر کیول چھینہ ہی چھینہ گیا ہے ان کو دیا نہیں گیا انہوں نے کہا کہ کیا کسانوں کی آمدنی دھگنی ہوئی پوچھا کیا آپ کی آمدنی میں کوئی پریورت نہ آیا اور یہ اسپال جی جانتے ہیں اس طرح کو کہ جب کانگریس کی سرکار تھی ہم لوگوں نے تیرہتر ہجار روپیا وارشک ماسک وارشک آئے کو تین سال کے اندر ایک لاکھ پچھتر ہجار روپے میں بدل دیا تھا اور آج ہم سب کانگریس جن ایتے طریقے راستے نکالیں گے کہ دیر راج کے کی جو عوشت آئے ہیں عام بیقتی کی جو آئے ہیں وہ ایک لاکھ پچھتر ہجار کے بجائے ساڑھے تین لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں ہم اس کو دوبنا کرنے کا کام کریں اور یہ کام پانچ سال میں کر گئے لوگ بھاجپا نے بے روزگاری دی یسپال جی نے کہا آپ سب سے کہ بھاجپا کے راج میں کوئی سرکاری نوکلی نہیں لگی بات بڑی بڑی کرتے گئے مگر جب یسپال جی ہم سب لوگ سرکار میں تھے ہم نے تین سال کے اندر بتیس ہزار نوجوانوں کو سرکاری ملاجم بنایا سرکاری کرمچاری آج میں یہ بھاجپا کے لوگوں سے جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں تم ہم کو اب ہم کو بتیس سو لوگ بتا دو بھاجپا کے لوگوں سے کاری کرتا سانتی ہو گاں گاں جا کر کے پوچھے اور چنوتی دے کر کے کہیے کہ بھاجپا کے لوگ اپنے پانچ سال میں بتیس سو نوجوانوں کے نام بتا دیں ہم نے بتیس ہزار کو تین سال میں سرکاری ملاجم بنایا یہ پانچ سال میں بتیس سو لوگوں کے نام بتا دیں جن کو انہوں نے سرکاری ملاجم بنایا ہو بھاجپا کے لوگوں ہری شاوت رازمی تھی چھوڑ دے کر یہ بتائیں ہمت کریں اور ہم آج ڈنکے کی چھوٹ پر سب کانگریزن مل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی پراتمکتہ روزگار مولک اتراخن بنانے کی ہوگی نوجوانوں اور بجرگوں جو اپنے بچوں کی آپ سے میں بنتی پوروک کہہ رہا ہوں کہ کانگریز ستہ میں آئے گی ہم پہلے سال ہی میں جتنے رکت پڑے ہوئے پد ہیں ان کو بھرنے کی پرکٹیا پراریم کر دیں گا ان کو بھر دیں گا پیسہ کہاں سے آئے گا بھادپا کے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب جانے والے ہو دو مہنے بھی نہیں رہ گئے ہیں کئی گھوشنائیں تو ایسی ہوں گی جو آج مکھی منتری کر رہے ہیں جو ٹائپ ہوتے ہوتے آچار شہیتہ لگ جائے گی آدھی ٹائپ ہو پائے گی لیکن مکھی منتری ہیں اچھل پود مچا رہے ہیں کہہ رہے ہیں گھوشنائوں کو یاد رکھئے لوگ کلیانکاری یوزناوں کو بنانے میں ان کی دلچسپی نہیں ہے ان کی دلچسپی کیول ایک بات میں ہے کہ ہمارے جتنے گاڑ گدھیرے ہیں جتنی ندیاں ہیں ان میں جے سی دی اور کوک لینگ ڈالی جائے جس طریقے سے حضوانی خطرے میں پڑ گیا تھا جس طریقے سے بندو خطہ خطرے میں پڑ گیا تھا ہماری یہ ندیاں ہماری آوازیوں کے لئے خطرے بن جائے لیکن بھاجبہ کے لوگوں کو مال مل جائے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے مکھی منتری اور کچھ ہیں نہیں ہیں مگر خنن پریمی مکھی منتری ضرور ہیں کھوپ بھاجبہ والے کمارے ہیں کھوپ بھاجبہ والے کمارے ہیں آج ہم ہم ان سویدھاؤں کو جن یوزناؤں کو ہم نے پرارم کیا تھا کلیان کی یوزناؤں کو مائلاؤں کے حق میں تو میں فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری سرکار دوہجار چودہ سے دوہجار ستن تک دیس کے اندر نمبر ایک پہمانے پہ ہوگی جس نے مہلاؤں کے لیے سینتیس ایسی یوزنائے پرارم کی جس سے مہلاؤں کے سٹیٹس میں ہوں کی جندگی میں خوشالی آیا آگے وڑی اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہنوں ساتھ دیجئے بھاجبہ تم سے وہ سارے چیزیں چھینی ہیں جو کانگریس کی سرکار نے آپ کو دی ہیں اور کانگریس ستہ میں آئے گی آپ جرا کانگریس کا جھنڈہ لے کر کے گاؤں گاؤں جائیے اور لوگوں سے کہیے اور ہمارا وعدہ ہے ہم ستہ میں آنے کے ساتھ ان ساری یوزناؤں کو جن میں ایک پریوار میں مہلہ کے حق میں دو پینسن دینے کی یوزنہ بھی سملت ہے جس میں گورہ دیوی نندہ دیوی دلیت کی بیٹے اور بیٹی کو پڑھنے کے لیے سجدہ مل سکے اس کی سادھی میں اس کو پچاس ہزار روپیاں مل سکے وہ یوزنہ بھی سملت ہے ہم ان سب یوزناؤں کو پھر سے دھرتی میں اتارنے کا کام کریں گے اور انہوں نے اور بڑھوٹے بھی کرنے کا کام کریں گے آنگنواری بھوجن ماتائیں آشا کی بہنیں ان سب کو معلوم ہے کہ ہم نے تین سال میں کس طریقے سے ہر بار ان کو کچھن کچھ سکتی دینے کا کام کیا کچھن کچھ آرتھک لاپ دینے کا کام کیا یا ان سب آتاؤں کی بہنوں سے آنگنواری بھوجن ماتاؤں سے مہیلا مانگل دلوں سے ہمارے جو گاؤں کے اندر دل سنایم سایتہ سمCLہ ہیں ان کو کمارا ہی سمدیش کہہ دے کہ کانگریس کی سرکار دو ہزار بائیس میں مہیلا آر请 سکتی کرن کو اپنی دیبتا کی طریقے سے اپنے بھونیا کی طریقے سے اپنے گویلoo دیبتا کی طریقے سے مان کر کے ان کا حاصل بات مان کر کے اس کو لاغو کرنے کا کام کرے گی تاکہ ہم آر请 سا سکتی کرن کے چھیت میں آر请 سوہت دitters میں مہیلا آر请 سا سکتی کرن lanç نمبر ایک راج کے روپ مستحفیت ہو سکے یہ ہمارا سنکلپ ہے پتکار بند ہو یہ ہمارا سنکلپ ہے نوجوانوں کے لئے سنکلپ ہے مہلاؤں کے لئے سنکلپ ہے ہمارا ہمارا سنکلپ کشانوں کے لئے ہے کسان بھائیو آپ آج آپ کو ابھی بھی اپنے پیدا کیے گنے کا مول نہیں ملتا ہے کانگریس کے سمیے میں مول بھی ملتا تھا ایک ایک گنٹھل کی پیرائی بھی ہوتی تھی اور اس کا مول آدھا بھی کیا جاتا تھا ہم پھر سے گنے اور مڈوے کا سمنوے کریں گے گنے کشان کو بھی اور مڈوہ کشان کو بھی دونوں کے جیونوانے کا کام کریں گے ہمارے پاس منتر ہیں ہمارے پاس سمجھ ہے ہمارے پاس کار نیتی ہے اس کام کو کیول ہم ہی کر سکتے ہیں کانگریس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ دوسروں کے بعد یہ ارادہ نہیں ہے میں اپنے ہمارے دلیت بھر کے بھائی ہیں ہمارے پچھلے بھر کے بھائی ہیں کمجور بھر کے بھائی ہیں ہمارے دوسرے علفظن کے اگر دوسرے کمجور بھر کے لوگ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس نے ہمیشہ ان کے لئے سوچا ہم مہتماں گاندھی کی پاٹی ہیں جس دن ہمارا دل دلیت کے لئے نہیں دھڑکے گا جس دن ہمارا وجود ہم سے علفظن کے لئے کھڑے ہونے کی بات ہم نہیں کریں گے جس دن ہم پچھلے کے ساتھ برابری کی بھاگیداری کر کے اُس کے جیون میں پریورتن لانے کی بات نہیں سوچیں گے اُس دن ہم گادی وادی نہیں رہ جائیں گے ہم اُس دن گادی وادی نہیں رہ جائیں گے میں ایک اُدھارن چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں یہیں پس تارگنج میں ایک گاؤں ہیں میں نہیں جانتا کہ گاؤں کا نام ہے ابھی بھول لاؤں لاؤں ڈھوکا اُس گاؤں کے اندر ایک دلیت نوجوان نے جو سکول میں پڑھاتا ہے وہ کہہ بیٹھا بیدھائک سے کہ بیدھائک جی جس سڑک پر آپ کھڑے ہو آپ کی گاڑی کھڑی ہے آپ کو اُترنے کا سہاس نہیں ہو رہا ہے اس سڑک پہلے کتنی سندر تھی کانگریس کے سمیے میں اور آپ نے گڑھے ہی گڑھے بنا دیئے بیدھائک نے اُس کو پر مقدمہ ڈال کر کے اُس کو جیل میں بھیج دیا اُس سے کہا تمہاری ہے یہ افقاد کہ تم مجھ سے بات کر سکو مجھ کو چنو تھی دیں میں کانگریس کے قائر کرتا ہوں اسے ستارگنج کے پراتنہ کر کے کہنا چاہوں گا ستارگنج کے کانگریس جنو آپ کو قسم ہے آپ اس لڑائی کو گھر گھر لے کر کے جائیے اور ہم لوگ بھی آئیں گے میں بھی آؤں گا اسپال جی بھی آئیں گے دوسرے لوگ بھی آئیں گے یہ کانگریس کی لڑائی ہے یہ کمجور کے پر پرہار ہو رہا ہے کہیں بھی یہ کانگریس کا دل نہیں دھڑکا ہے تو پھر ہم گاندھی کا نام لینے لائک نہیں ہیں ہم سونیاں گاندھی کا نام لینے لائک نہیں ہیں ابھی مجھے سنجیب بتا رہے ہیں ہماری پنچائیتی سکتیوں کی بات کر رہے ہیں ہم پردانوں کی ترج پر ان کو ماندے دینے سے لے کر کے ان کو اکتیار دینے کی وشہ میں بھی سوچیں ابھی مجھ کو ایک پرچی ملی جس میں لوگوں نے مانگ کی ہے میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو گولڈن کارڈ کے نام پر وہ سونیاں کی جاری ہیں کانگریس ستہ میں آئے گی ہم تتکال روکیں گے اور آپ کے پیسے کو ریفنڈ کرنے کا آدھیش دیں جہاں تک پرانی پینسن کی نیم کی بات ہے ڈلی میں ہم یادو جی کے دیوین یادو جی کی سائتہ سے وکیل ہوں گے اور ہم سب لوگ کانگریس کے لوگ ڈلی میں آپ کی وقالت کرنے کا کام کریں گے صرف آپ جنتہ کے بیچ میں ہماری وقالت کریں گے آج یہ سمائی یہ سمائی بدلاو کا سمائی ہے اور یہ بدلاو کا سمائی ایسے موقع پر آیا ہے کانگریس کے بہنوں اور بھائیوں جب آپ پھر سے پھر سے بیس سال بعد کانگریس کے لئے ایک نیا اتحاد بنانے جارہے ہیں دوہجار دو میں آپ سب نے اتحاد بنایا تھا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں وہ اتحاد بنانے والے کئی ساتھی جنہوں نے میرے ساتھ تین تین ہجار کلومیٹر دو سال کے اندر پدیاترہ کرنے کا کام کیا بہت سارے لوگوں کو کچھ مل پایا بہت سارے لوگوں کو کچھ نہیں مل پایا لیکن اتنا آپ آپ یاد رکھئے جن کو مل پایا نہیں مل پایا مگر اتحاد میں ایک دورب ان کو حاصل ہے کہ جب کانگریس سب جگہوں سے ہار رہی تھی تو دوہجار دو میں اتراکھن کے کانگریس جنہوں نے کانگریس کو اتراکھن میں جتا کر کے ایک نئی نئی صبح کی شروعات کی تھی اور وہ صبح دوہجار چار میں کیند میں کانگریس کی ستہ کلائی تھی اور آج پھر آپ یادی وہ صبح لے آتے ہیں یادی آپ دوہجار بائیس میں پھر سے کانگریس کو سبتہ میں لاتے ہیں تو دوہجار بائیس کے بعد اتحاد ایک نئی کر بٹ بٹ لے گا ایک نئی کر بٹ بٹ لے گا پھر سے دوہجار دو کی طریقے سے جس طریقے سے دوہجار دو سے دوہجار چار تک راج در راج ہم چناؤ جیتے گئے تھے دوہجار بائیس میں بھی ہم راج در راج راجیوں میں چناؤ جیتے جائیں گے اور دوہجار چوبیس میں دلی کے لال کلے پھر پھر سے کانگریس کا نیتا ترنگا جھنڈا فیرہ رہا ہوگا ترنگا فیرہ رہا ہوگا یہ جو سنسکتی بانٹنے والی سنسکتی ہے جو سنسکتی ہمارے دلوں میں تفر کا نفرت پیدا کرنے والی سنسکتی ہے اس سنسکتی کے لوگوں سے ہم کو مکت بھی لیں مکت بھی لیں اور اس کا سرے کہیں کہیں آپ سب کے منمہ ہوگا کسی کو کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو دیوے نیازو جی ہمارے سب آپ نیتا گنڈ دیکھیں لیکن ایک چیز ضرور ایک گورت پھر سے حاصل ہوگا آپ کہہ سکیں گے کہ ہم چھوٹے راجی ہیں مگر اس چھوٹے راجی ہوتھا کھنڈے دو ہزار بائیس میں کانگریس کو سکتہ میں لاکر دو ہزار چوبیس میں راحل گاندی جی کو دیش کا پردھانمتی بنانے کا راستہ آپ تیار ہیں آپ اس بڑے کام کے لئے تیار ہیں جب تیار ہیں تو ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیے مجھ کو مجھ کو یہاں ہم دو لوگ ایسے ہیں جو لوگ بہت سادھان گھر میں پیدا ہوگے لیکن ہم کو جتنا کانگریس دے سکتی تھی کانگریس نے وہ دیا یا سبال جی آپ نے اپنا کرتا بھی پورا کرنا ہم جب آپ کانگریس میں آئے تو ہم سب کو لگا کہ ہمارے ہی دل کا سرین کا ایک ٹکڑا پھر سے واپس ہمارے ساتھ آتا اور میں کہہ سکتا ہوں کوئی کتنا ہی بڑا نیتہ آتا کوئی کتنا ہی بڑا نیتہ آتا تو کانگریس کے پرتیک چہرے میں وہ ہر سو لاس نہیں ہوتا جو ہر سو لاس آج دکھائی دے رہا ہے میں کئی لوگ انتہیں مجاک میں آج کہہ رہا تھا ہمارے دہاں ایک پھول پھول دہی والی سنکرانت اور اس دن آدمی نئے کپڑے بہتا ہے چہرے پر بڑی چمک رہتی ہے میں ان سب سے کہہ رہا تھا میں نے کہا جیسے پھول دہی کہنے آئے ہو تو آج یہ یسپال جی آپ کے آوان پر یہ سارے کانگریس کے کاری کرتا پھول دہی کہنے کے لئے آئے ہیں تاکہ آگے بڑے چھمہ دہی کہنے کے لئے ہیں تو ہم کو یہ چھمہ دہی کے باتات ان کو بنا کر کے رکھنا ہے اور آپ نے یہ جو آج ویجائش سنکھنات کیا ہے یہ اس گریب پر کا سنکھنات ہے میری ایک بات سن لیں پھر میں سمات کر رہا ہوں یہ سنکھنات جو آج اس منچ سے ہو رہا ہے یہ یہ اس بات کا پرتیک ہے یہ وہ بیکٹ کے اگوائی میں سنکھنات ہو رہا ہے جس کے بجرگوں کے جس کے بجرگوں کو اچھی جیون مل سکے جس کے بجرگوں جس کے بجرگوں نے جس کے جس کی آنے والی پیڑی کے جیون میں ایک اچھا پریورتن آ سکے اس کے لئے کانگریس لڑی گاندی لڑے ہمارا سمیدھان لڑا امبیٹ کر کے نیتتوں میں سمیدھان بنانے کا کام کیا اچھا لڑکارتا ہے جب گریب لڑکارتا ہے تو دنیا کے اندر بڑی سے بڑی شکیاں بھی پریورتت ہو جاتی ہے یہ بھاجپا تو چیز کیا ہے یہ بھاجپا تو چیز کیا ہے آج کیا ہنکار آج کیا لڑکار آج کیا پکار اترا کھن کے اندر بھاجپا بھاجپا کو سماپت کریں بھاجپا کے ساسن کی سماپت کی للکار ہے میں آپ سب کا پھر سے بہت بہت آوان کرتا ہوں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور ایک بار آپ سب سے میرا آگ رہو ہے کہ آپ جائے یسپال آریہ جی کے لیے ایک بار جناسا جوردار تعلیم جاتے ہیں